سلسلہ تفسیر کی گزشتہ دو قسطوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت پانی کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے دوسری قسط میں کیے گئے وعدے کے مطابق پہلے ہارمون کی تعریف و تشریح کی جائے گی ہارمون کی ایک مستند تعریف یہ کی گئی ہے یعنی ہارمون ایک کیمیائی مادہ ہے جو جسم کے بعض آزو میں تشکیل پاتا ہے یعنی بنتا ہے اور دوسرے حصے میں جا کر اپنا اثر ڈالتا ہے ہارمون کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے یعنی ایک مادہ جو جسم کے بعض گدود میں پیدا ہوتا ہے اور جسم کے بعض آزا کو متحرک کرتا ہے حاصل یہ کہ ہارمون وہ مرتوب اور تر مادہ ہے جو گدودوں سے نکل کر خون میں شامل ہوتا ہے اور جسم کے بعض آزا کو متحرک یعنی ایکٹیف کرتا ہے ہارمون کی تعریف میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ گدود سے پیدا ہونے والا ایک مرتوب یعنی گیلہ اور تر مادہ جو خون میں شامل ہو کر اس کے ذریعے یعنی خون کے ذریعے کسی دوسری جگہ جا کر اپنا اثر دکھاتا ہے تمام رقیق اور بہنے والی چیزوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جون جون کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے یعنی تھنڈی ہونے لگتی ہیں ان کا سائز گھٹا جاتا ہے جب سائز گھٹا ہے تو کسافت بڑھتی ہے یعنی وزن بڑھتا ہے کسافت گھاڑاپن گھناپن اور مٹائی کو کہتے ہیں یہاں کسافت بڑھنے سے مراد وزن بڑھنا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر رقیق اور سیال چیز جب جم کر ٹھوس ہو جاتی ہے یعنی فریز ہو جاتی ہے تو وہ اپنی پہلی حالت یعنی رقیق اور مائے حالت کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہو جاتی ہے لیکن آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت اور بڑا تعجب ہوگا کہ صرف پانی وہ واحد رقیق ہے جو اس ذابطہ اور قانون پر صرف ایک حد تک عمل کرتا ہے اور جب اس حد پر پہنچتا ہے تو اس قانون اور ذابطے کو توڑ دیتا ہے اور اس کے برعاقس عمل پیرا ہوتا ہے یعنی پانی بھی جون جون تھنڈا ہوتا جاتا ہے دوسرے رقیقوں اور سیالوں کی طرح سگڑتا رہتا ہے لیکن جیسے ہی اس کا درجہ حرارہ چار ڈگری سینٹی گریٹ پر پہنچتا ہے تو یہ اچانک اپنا فنکشن اپنا رویہ بدل دیتا ہے اور سگڑنے کے بجائے پھیلنے لگتا ہے اور جب یہ جم کر برف کی صورت اختیار کرتا ہے تو اس کا سائز پھیلے سے بڑا ہو جاتا ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ رقیق اور پتلا ہونی کی حالت میں اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور جم کر برف کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے خلاصہ یہ کہ برف بننے سے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے اگر پانی بھی دوسری رقیق اور مائے چیزوں کی طرح جم کر اور سکڑ کر وزنی ہو جاتا تو اوپر جمنے والی برف سمندر میں ڈوب جاتی جبکہ برف پانی میں ڈوبنے کی بجائے سطح پر تیرتی رہتی ہے اور اس کے نیچے آبی مخلوق یعنی پانی میں رہنے والے جاندار زندہ رہتے ہیں اگر برف وزنی ہو کر ڈوب جاتی تو ہماری دنیا میں موجود پانی کا تقریباً پورا حصہ سمندروں کی تہمیں مقیت اور مقفل ہو جاتا یعنی بند اور محصور ہو جاتا اگر پانی دوسرے تمام بہنے والے مادوں کی طرح سکڑ کر وزنی ہوتا تو اوپر جمنے والی برف سمندر میں ڈوب جاتی اور نیچے سے گرم پانی اوپر آ جاتا اور یہ صفر ڈگری یا اس سے بھی کم درجے کا سامنا کرتا نتیجتاً یہ بھی جم کر برف بن جاتا اور ڈوب جاتا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا یہاں تک کہ رقیق اور بہنے والا پانی تقریباً ختم ہو جاتا پورا سمندر ٹھوس برف کی صورت اختیار کر لیتا اور زمین کا درجہ حرارت بھی زمین پر زندگی گزارنے والوں کے لیے خطرہ بن جاتا لیکن پانی وہ واحد رقیق مادہ ہے جو اس تسلیم شدہ طبعی قانون کو بامرِ الہی توڑ دیتا ہے اور چار ڈگری پر پہنچتے ہی سکڑنے کا عمل چھوڑ کر پھیلنے کا عمل شروع کر دیتا ہے اور وہ اپنے حجم یعنی جسامت اور سائز سے ہلکا ہو کر پانی کی سطح پر تیرنے لگتا ہے مسکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ پانی جمنے کا عمل اوپر سے نیچے کی جانب شروع کرتا ہے جبکہ دوسرے رقیق سیال نیچے سے جمنا شروع ہوتے ہیں اگر پانی بھی یہی طریقہ اختیار کرتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ سمندر کی تہ پہلے جمتی پھر اوپر والی اور پھر اس سے اوپر والی یہاں تک کہ سطح سمندر تک برف بن جاتا گرمیوں میں بھی حرارت سے صرف اوپر کی سطح پھگلتی لیکن نیچے سمندر ٹھوس برف ہی کی صورت میں رہتا اس صورت میں خشکی پر زندگی بہت ہی زیادہ دشوار ہو جاتی اور سمندری مخلوق بھی زندہ نہ رہتی حاصل یہ کہ دوسری رقیق اور بہنے والی چیزوں کے برعاقس پانی کے اوپر سے نیچے کی جانب جمنے کے کئی فوائد ہیں مثلا پانی کا وافر زخیرہ ہمیں آسانی سے دستیاب ہوتا ہے سمندر کی تہ میں مقید اور بند نہیں ہوتا اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سمندری مخلوق آسانی سے زندہ رہتی ہے اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سمندر کی تہ سے ستھ سمندر تک برف ہی برف ہوتی تو خشکی پر زندگی نہایت دشوار ہو جاتی لیکن یہاں چونکہ پانی دوسرے رقیق مادوں سے ہٹ کر عمل کرتا ہے اس لئے یہ مسئلہ پیش نہیں آتا وغیرہ وغیرہ